السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بشیرا و نظیرا صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ علیہ وصحبہ وسلم اللہم صل على محمد وعلیٰ آل محمد وعلیٰ آل محمد کما تحب وطردہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا قال النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی آبادی صدق اللہ مولان العظیم وصدق الرسول النبی کریم الامین معزز علماء مہمانان گرامی بزرگو بھائیو دوستو عزیزو ماشاءاللہ ساتویں سالانہ ختم نبوت قانفز مرکز عثمان بن افان میں انعقاد پذیر ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے خطبہ کرام آپ سے مخاطب ہیں اور یہ سلسلہ دیر تک جاری رہے گا میں نے تین حصوں میں آپ سے بات کرنی پہلی بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس کا فضل اور قرم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں کھرا سچا سچا اور صحیح سلفی عقیدہ نصیب فرمایا اس پہ بھی اتنے کہنا چاہوں گا عقیدہ بہترین ہے کہ وہ منحج وہ سبق سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایک وقت آنے والا ہے فتنے تم پہ اس طرح آ جائیں گے جس طرح سیارات آ جاتی ہے صحابہ نے رزقیا کیفہ نس نہ ہو محبوب ہم ان حالات میں پھر کیا کریں فتنے آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں ترجعون ایلا امرکم الاول اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا امر اول دور پیمبر اور صحابہ کے پاکیزہ دور کی طرف پلٹنا ہوگا یعنی وہ دلائل وہ منحج وہ سبق جو سرورِ انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دیا تھا جب آپ نے فرمایا لوگو یہودی اکتر فرقوں میں بٹے وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَ عَلَى سِمْتَئِنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَا نصرانی بہتر فرقوں میں بٹے وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِ عَلَى سَلَاسِمْ وَسَبْعِينَ فِرْقَا میری امتِ ہتر فرقوں میں بٹے گی قُلُّهُمْ فِي النَّار اِلَّا فِرْقَتَمْ وَاہِدَا دوسری روایت اِلَّا مِلَّةَمْ وَاہِدَا ایک گروہ ایک ملت ایک جماعت وہ بچے گی صحابہ نے رس کیا حضور من ہم وہ کون ہیں بڑے واضح لفظ مَا آنَا عَلَيْهِ الْيَوْمْ وَأَصْحَابِي وہ منحج وہ طریقہ وہ عقیدہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں حضرات اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا اس موقع پہ صرف اتنا بتانا چاہوں گا وہ دورِ اول دورِ پیمبر دورِ صحابہ کیا تھا قرآن تھا حدیث تھی اور صحابہ اس پہ پکہ عمل کرتے تھے کوئی اور درگاہ نہیں تھی کوئی اور ہستی نہیں تھی اللہ کے علاوہ درگاہ کوئی نہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ رہنما کوئی نہیں اس منحج پہ تھے وہ اور اس کی صرف ایک مثال پھر دوسرے اسے میں جانا چاہوں گا سیدنا عمر فاروق چلو مرضی توڑی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے اور بیس لاکھ مربع میل سے زیادہ جگہ پہ اسلام کا پرچم لہرا چکے ہیں ممبر پہ تشریف فرما ہے اور خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے میرے ساتھیوں اگر میں کوئی آرڈر کوئی آرڈیننس ایسا نافذ کر دوں جس کی دلیل تمہیں قرآن سے نہ مل سکے جس کی دلیل حدیث سے نہ مل سکے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا بات سمجھ رہے ہیں میری تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا اللہ اکبر مجمع اسی طرح ہے پیچھے سے ایک بدوی دیسی بندہ سادہ آدمی پیچھے بیٹھا صفوں میں اور عربوں میں ریواج تھا باہر قبائل سے جب آتے چاہے جمعہ پڑھنے آتے وہ گلے میں تلوار حمائل کیے ہوتے تھے یہ ایک تہذیب ہوتی ہے جس طرح افغانستان میں بندہ بکریاں چرا رہا ہوتا اور گلے میں کلاشن کوف ڈالی ہوتی ہے یہ کلچر تھا وہاں کا تلوار گلے میں حمائل ہے بدوی ہے سادہ بندہ ہے پیچھے بیٹھا ہے اور وہی سے وہ اپنی اپنی تلوار کو میان سے نکالتا ہے مجمع کے پیچھے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے خطاب کے بیٹے عمر ایمیر المومنین عمر لَوْ عَرَيْنَا فِي قَعِوِ جَاجًا لَقَوَّمْ نَاحُ بِسْيُوفِنَا اگر ہم نے آپ کو راہِ راست سے قرآن و سنت سے منحجِ نبوی سے ہٹا ہوا پایا کٹا ہوا پایا لَقَوَّمْ نَاحُ بِسْيُوفِنَا تلوار میان سے نکال کر سادہ بندہ کہہ رہے یہ تلوار تجھے سیدھا کر دے گی اپنی تلواروں سے تجھے سیدھا کر دیں گے یہ عمرِ اول یہ دورِ اول ہے کہ خلیفہِ راشد اور وہ خلیفہ جو روب و دب دبے والا ہے جس کا نام سن کے کیسر و کسرہ پر لرزہ تاری ہوتا ہے اس کے سامنے سادہ دہاتی پینڈو بندہ کہہ رہے کہ لَقَوَّمْ نَاحُ بِسْيُوفِنَا قرآن سنن سے ہٹ جاؤ گے تو تلواروں سے تجھے سیدھا کر دیں گے حضرات پہلی بات یہ میں نے کہی اللہ کا شکر ہے منحج درس عقیدہ وہ ستھرا ہے اللہ اس پہ قائم رکھے اور زندگی بھار اسی پہ قائم رکھے دوسری بات جو بالخصوص آپ سے کرنا چاہتا ہوں صرف عقیدہ مسئلہ نہیں ہوتا صرف عقیدہ باعث نجات نہیں ہوتا عقیدے کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے دکھ سے کہوں گا آج تحقیق آ رہی ہے ریلے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ لوگ اہلِ حدیث ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے جیسے علم کھلے گا اجھ خود لوگ ذرہ بھی تحقیق کریں گے مجبور ہوں گے کہ ساری کائنات سے ہٹ سکتے ہیں مدینے والی سرکار خاتم النبیین سے کیسے ہٹ سکتے ہیں اور یہی وہ ترس ہمارا ہے جو صاف اور سادہ ہے مگر عمل معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا جلسہ بھی شوق سے سننے آئے اللہ قبول فرمالے بڑا جذبہ یہ بھی مگر ہماری مساجد میں دیکھ رہا ہوں وہاں بھی اب خوف تاری ہو رہا ہے جوان کاروبار میں مسروف کھیل میں مسروف گپ شپ میں مسروف پرواہ نہیں ہے کہ جماعت جا رہی ہے فکر نہیں ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے کبھی اسلاف کے اندر ایسی نہیں ہوتا تھا ہمارا جو پرانا دور گزرہ ہے حضرات اس میں تو ہم نے یہاں تک دیکھا اور پڑا سرگزشت مجاہدین کے اندر مولانا غلام رسول محر نے لکھا ہے کہ بالا کوٹ کے سیدین شہیدین کے ماننے والے جماعت مجاہدین کے افراد تعلیم و تربیت میں ساخت پرداخت میں وضا قطع میں گفتار کردار میں چال چلن میں ایسے لگتے تھے جیسے چودہ سو سال سحابہ کا کوئی ٹوٹا ہوا کافلہ آ گیا ہے بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے ایسے لگتے تھے جیسے سحابہ کا کوئی ٹوٹا ہوا کافلہ آ گیا ہے اخلاق اس قدر میں یاری عمل میں اس قدر اونچے اور یہی وہ منظر تھا جسے سید شہادہ کا قلیجہ چبانے والی نے فتحہِ مکہ کے موقع پہ رات کو آ کر حرمِ قعبہ میں سحابہ کو تحجد پڑتے ہوئے دیکھ کے کہا تھا کہا وہ قوم کبھی مار نہیں کھا سکتی جو دن بر گھوڑوں کی پیٹ پہ بیٹھ کر تلوار اور تیر چلائیں اور رات کو مسلے پہ کھڑے ہو کر خالق کو منائیں ایسی قوم کو کون شکست دے گا کبھی ہمارے ہاں ہوتا تھا اہلِ حدیث مساجد میں تحجد کی آزان باقاعدگی سے ہوا کرتی تھی اور گاؤں کی اکشریت اکشریت نمازیوں کی وہ فجر کی نماز سے پہلے تحجد آکے پڑتے تھے وہ لمحے مجھے نہیں بھولے ابھی یہی آپ کے پاس وزیر آباد یہاں سید نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لائق شاگرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آباد دی کہہ دو رحمت اللہ علیہ سجد کبھی تیان نہیں کرو کوئی ستیانہ انہیں ٹپ جان بن دے ابھی تیان کرو کوئی بیٹھے بیٹھے سو جان دے چیتا رکھے نبی نے تھے وزیر آباد میں استاد نے کہا جاؤ کام کرو کوئی ایک فرد بھی وزیر آباد میں حیل حدیث نہیں تھا تبلیغ کرنی بندہ معذور اور نبی نہیں یہاں کے لوگ بڑے متعصب قسم کے تھے حافظ صبح جاتے وزیر آباد کی سرزمین آج بھی ایسے ساتھ والا ایسا بڑا نیچہ ہے اور نیائی دیجی میں زمین ٹوئے بڑے گہرے ہوں سٹیان نے کوئی کم صدہ کیتا تھوڑا جیا سٹیان دا رواج بڑھے تھا حافظ صاحب جاتے قضائے حاجت کے لیے کم بخت پکڑتے آپ ہی کے رومال سے آپ کو باند دیتے پڑے رہتے دس بچ جاتے کبھی گیارہ بچ جاتے کوئی گزرتا کسی کو ترس آتا وہ ہاتھ اور پاؤں کھول دیتا سبر شکر کر کے چلے جاتے کہ یا اللہ تیرے رستے میں ہوں تو ہی سبر بھی دینا تو ہی مدد بھی کرنا ہٹے نہیں اپنے کام سے کسی نے اس کی اطلاع ان کے استاذ شیخ القل سید نظیر حسین محدث دیل بھی رحمت اللہ علیہ کو جا کے بتا دی استاذ جی آپ کے شاگرد کے ساتھ وزیر آباد والے یہ سلوک کر رہے ہیں حافظ صاحب نے خط لکھا جو آج تاریخ تحصہ ہے گاہ گاہ بازخ قصہ پری نارا کبھی اپنے پرانے لوگوں کے قصے بھی پڑھ لیا کرو خط وہ تاریخ کا حصہ ہے لکھا حافظ صاحب تیری زعانت اور فتان سے میں باخبر ہوں تیرے تقوی اور زہد و غرہ سے میں باخبر ہوں سنا ہے وزیر آباد کے لوگوں نے آپ سے اچھا سلوک نہیں کیا کوئی بات نہیں واپس پلٹ آو چلے آو دہلی میں میں آپ کا مشہرہ آج کی زبان میں تنخواہ کمیشنر کے برابر دوں گا کمیشنر کی تنخواہ کے برابر وہ تقریبا پانچ سو روپیہ تھی اس زمانے میں اب حافظ صاحب کا خط بھی پڑھلو اس سچے اہل حدیث کا خط بھی پڑھلو لکھا استاذ محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے اگر یہ حکم ہے تو سر کے بل چل کے آنے کو تیار ہوں اگر یہ مشورہ ہے تو میرے ایک سوال کا جواب لکھ بیجیں دوڑا آؤں گا دوڑا ہوا آؤں گا سوال یہ ہے کیا کسی نبی نے کیا کسی نبی نے مرکز تبلیغ مادی مفات اور تنخواہ کے لئے تبدیل کیا تھا استاذ محترم نے خط پڑا آنکھوں سے پانی بہ نکلا ہاتھ بلند کیے کہا اللہ عبد المنان کو وزیر آباد میں برکت دے دے اور اس طرح برکت دے دے جس طرح تیرے نبی نے مدینہ طیبہ میں مکہ جیسی بلکہ اس سے بہتر برکت تو اس سے مانگی تھی اس کی فضاء کو سازگار کر دے پھر وہاں دنوں میں لوگ جمع ہوئے مدرسہ بنایا بچے پڑھتے تھے تحجد پڑھنا فرض تھا خود نبی نے تھے حکم تھا میٹھی میٹھی زبان میں قرآن پڑھیں تاکہ میں سب کی حاضری لگا سکوں تو لوگوں نے لکھا ہے ریکارڈ میں ہے کہ عافظ عبد المنان نبی نے کے قبوتر سہری کے وقت گٹکوں گٹکوں کرتے حضرات میں کہا نکل گیا دور کبھی ہمارے اسلاف کا عالم یہ تھا ہمیں تو دولت بنائی مل گئی ہے قونین کا رب گوا میرے اسلاف نے بڑی مہنس سے تبھی تو ان کے اندر عمل کا جذبہ اتنا تھا تصور نہیں تھا تصور نہیں تھا کہ کوئی اہل حدیث بھی ہو اور بے نماز بھی ہو تصور نہیں کتعی تصور نہیں طالب علم ہوں تاریخ کا دلائر رکھتا ہوں اللہ کی رامت سے ادنا طالب علم اپنی جماعت کی تاریخ کو جانتا ہوں تصور تک نہیں ہے حضرات درس یہ دیا جاتا تھا شاہ اسماعیل شہید کی طرف سے کہ جہاں ہو محب رسول بن کے بیٹھو جہاں بیٹھو محب رسول بن کے بیٹھو تمہارے اندر سے نبی کی خوشبو آئے دو کان پہ ہو تو سمجھو نبی کا نمائندہ ہوں کسی اور مقام پہ ہو سمجھو نبی کا نمائندہ ہوں مجھ پہ انگلی کہیں میرے نبی پہ نہ چلی جائے اس طرح اہل حدیث لوگ تھے یہ میں دوسرا حصہ رس کر رہا تھا آج اس میں ہماری بہت زیادہ کمزوری ہے میں اپنے عزیزوں کو اپنے بھائیوں کو یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں نصیت کرنا چاہتا ہوں مر گیا تو وسیعت کرنا چاہتا ہوں کہ لکھ لیں اروج اور ترقی حل گلے سے مل سکتی ہے مگر وہ ترقی باعث برکت تب ہوگی جب اس کے پیچھے عمل کی قوت ہوگی نوجوان بیٹوں سے کہنا چاہوں گا ممتاز بنو الگ پہچان بنو اپنی شراخت بنو اپنے اوپر حضور کی محبت کا رنگ چڑھاؤ اپنے اوپر حضور کی محبت کا رنگ چڑھاؤ اور صحیح معنوں میں احل حدیث بن جاؤ صرف رفع یدین کرنے سے احل الحدیث نہیں بنتا صرف فاتح خلف الامام پڑھنے سے احل الحدیث نہیں بنتا جب تک زندگی کے ہر نقطہ نگاہ اور زاویہ نگاہ میں اس کی زندگی میں حضور کی اطاعت اور محبت غالب نہ آجائے پیارے بھائیو خوشک باتیں ہیں آپ کو بحسوس بھی ہوں گی چونکہ آپ جس موڑ میں ہیں وہ نارے وارے والے موڑ میں ہیں میں کچھ اور موڑ میں ہوں فرق ضرور پڑے گا آئیے زیادہ وقت نہیں لیتا نصیت پھر کرنا چاہوں گا اپنے گھر کے محول کو پہلے خود سیدھا کرو باپ کی ذمہ داری ہے باپ بچوں کی تربیت کرے خامد بیوی کی تربیت کرے ماں بیٹوں کی تربیت کرے آج کوئی تمیز نہیں ہیں ہمام میں سارے ننگے ہیں دکان پہ سارے ایک ہیں مجلس میں سارے ایک ہیں کوئی تمیز نہیں یہاں سعودیہ سے ایک مہمان تشریف لائے بڑی ایک اہم شادی تھی اسلام آباد کے اندر مجھے بھی جانے کا موقع ملا شادی پہ جیسے اللہ گل اللہ اطاب جانتے ہیں شادی بڑے لیول کی تھی آزان ہو گئی زہر کی کموں بیش ہزار بارہ سو افراد موجود تھے اس شادی کی تقریب میں اب عربی مہمان عرب کا باسی یہ تو وہاں روٹین ہے آزان ہو کاروبار بند مسجد کو سیدھے وہ نکلے ان کے ساتھ بمشکل تین چار بند سیاسی لوگوں میں ایک آدمی تھا یہ اجاز کیا نام ہے اجاز الحق یہ اجاز الحق رائے نہیں رائے تکرین چاہی ہوئی ہے رائے بھی اللہ کریں جا جا من رائے تکرین پہنچے رائے اللہ کریں صدی ہو جا من نا میرا طوا پتھے پاس لواؤ سدہ چلن دو جن دی اجاز الحق زیاء الحق کا بیٹا مذہبی امور کا وزیر رائے یہ چند اور بندے اس عربی نے نماز پڑھی تو تعجب سے کہنے لگا یہ سب لوگ مسلمان نہیں تھے ہم شرم سے ڈوب رہے تھے اگر ہم ان میں اپنی جماعت کے گنتے تو وہ بھی بہت سارے تھے شرم آ رہی تھی ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے پیارے بھائیو آئیے تھوڑی تبدیلی پیدا کیجئے تبدیلی پیدا کیجئے ہن تبدیلی دا نال ہے تو فورا نمران سامنے آ جاندہ ہے بھی خورے او تبدیلی ہیں وہ بھی چگی ہوں نہیں اللہ خیر کرے ملک اللہ ملک سلامت رکھے اللہ ملک سلامت رکھے میں آج چونکہ سیاسی ویسی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں اس لئے بچ رہوں سے دوسری بات میں نے کی عمل کی کچھ بات سمجھ آئی ہے میرا بیٹا سکول میں ہو نمازی ہو میرا بیٹا کاروبار پہ ہو نمازی ہو میرا بیٹا کسی اور سٹیج پہ ہو اہل الحدیث ہو وجود بھی شناخت بھی لباس بھی وردی بھی اور حضور سے محبت کا رنگ بھی دو باتیں تیسری اور آخری اس کانسس کے حوالے سے پہلے تو میں دعا کروں گا اللہ اس ادارے کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے یہ دینی ادارے یقین مانے یہ دینی ادارے جن کو یہ سیکلر قوتیں بڑی بھیانک نگاہوں سے دیکھتے ہیں امریکہ بھی وہاں بیٹھا چیخ رہے کہ صفوں پہ بیٹھنے والے پتہ نہیں کیا کر دیں گے جبکہ یہاں سے بھی وہ رجل رشید نظر نہیں آرہے تمام دینی ادارے آج بھی محمدی چھونیاں ہیں اور انشاءاللہ یہ قیام تک آباد رہیں گے لگا لیں زور مچالیں شور نئے نئے آئیں گے بڑی بڑی زبان کھولیں گے میرا اللہ ان صف نشینوں کی خود مدد فرمائے گا خود مدد فرمائے گا آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا ایسے مشکل حالات میں مشکل گھڑیوں میں تاست سمجھ کر دینی اداروں پہ توجہ پہلے کی نسبت زیادہ دے بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا ختم نبوت کے حوالے سے یہ موضوع بھی آج بہت اہمیت اختیار کر گیا یاد رکھیں قادیانی مرزئی اس نے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا وہ قلبی ملک دشمن تھا آج بھی ملک دشمن ہے ضروری ہے یہ امت کا متفقہ مسئلہ ہے بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو متفقہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا اس امت کے متفقہ مسئلے میں رکھنا ڈالا یہ سادش ایسی گہری ہے امت کو اس سے روش ناس کروانا چاہیے مجھے امید ہے میرے خطابہ میں اسے کوئی اس کو موضوع بنا کے ضرور گفتو کریں گے میں اس کو زیادہ اب نہیں تاس کرنا چاہتا اتنا ہی کہوں گا آپ آخرون الأولون یوم القیام میں اور میری امت دنیا کے اعتبار سے آخر پہ آئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے حضرات آپ نے فرمایا مح ختم ابی النبی مجھ پہ نبوت کا سلسلہ بن کر دیا گیا اور اس پہ جو ڈاکہ زنی کرنے والا بندہ ہے قطعی طور پہ معافی کے قابل نہیں ہے اور یہ کسی نہ کسی اب تک تو یہ پی ٹی آئی نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ مسلم لیگ والوں نے ختم نبوت کو چھیڑا کیس واپس ہو گیا تھا لیکن رگڑا پورا رکھا ابھی تک اپنی باری آئی پھر پھولگی پی ٹی آئی اپنی باری آئی بھولگی پی ٹی آئی پھر کہا یہ مہر معاشیات ہے اس لیے لا رہے ہیں اپنی منجی تھے لے بھی ڈانگ پھیرو ہم لوگ پرملا کہنا چاہتے ہیں ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ایک ایک فرد حضور کی ناموس اور حضور کی ختم نبوت پہ کٹنے کو تیار رہے گا انشاءاللہ سوڑا دل ٹھار دیتا تو ہنو اللہ صدہ جنت لے اینج میں روٹی نہیں کھا دی ہوئی انرجی کوئی نہیں اہم مسئلہ ملک دا ایجنس دیکھ دی انشاءاللہ نہیں جو اتنا مرضی ٹھیک اچھ میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھنا دیکھنا سبر کرو درہ اس امت کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا تو ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کرے گا ایسے بولو انشاءاللہ مردوں کی طرح کمپرومائز نہیں کرے گا انشاءاللہ حضرات اس میں صرف ایک مثال دوں گا سرور کائنات علی السلام نے فرمایا ایک خوبصورت اللہ نے محل بنایا ہے دیکھنے والے آئے حیران رہ گئے کمال خوبصورت محل مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور یہ نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے مرزا غلام محمد قادی یعنی ان کذاب اور جھوٹے دجالوں میں سے ایک ہے جنہوں نے حضور کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے میں اس میں دلائل اور اس کو موضوع بنا کے ایندہ گفتگو کروں گا ایک حوالہ یاد اس نے مسلمانوں کو چن چن کے مارا جب بادشاہ بنا چھوٹا نبی بھی ہے اور یمن کا بادشاہ بھی ہے ابو مسلم خولانی حضور کی محبت اور ختم نبوت کا علم بردار ہے اس نے اس کو بلایا ابو مسلم بات سنو مجھے نبی مانتے ہو تجھے نبی میں کیسے مان سکتا ہوں میرا نبی تو خاتم نبی گین ہے اس نے کہا دیکھ لو تیرا حشر کر دوں گا کہلے لگا اس کی مجھے پروان نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک آگ جلاو یہ بھی اس امت میں عجیب ایک مثال قائم ہوئی ہے یمن کے اندر بہت بڑا آگ کا جلایا گیا کہا ابو مسلم خولانی کو پکڑو اس آگ کے اندر پھینک دوں اسے پکڑا مشیر اس کے ساتھ تھے آگ کے اندر گیا خالق کائنات نے اپنے نبی کی نبوت کو زندہ رکھنے کے لیے ختم نبوت کو اور زیادہ اوچا کرنے کے لیے اس بندے کو تو آگ نے کیا جلانا تھا اس کے وجود کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا یہ آگ میں پڑا اور سلامت کھڑا ہے مسکر آ کے کہنے لگا آ جاؤں یا رک جاؤں بڑا غصہ آیا اس کو بڑا غصہ آیا کہنے لگے لکڑیاں اور پھینکو اور لکڑیاں پھینکی آگ اور تیز کی میرے مولا نے کہا آگ آج میرے نبی کی ختم نبوت کے پرچم کو بھی کچھ نہیں کہنا سلامت رہے یہ سکون سے بیٹھ ہے اس کے مشیروں نے کہا بادشاہ سلامت تو ہمارا نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے ایسے کرو جلدی سے اس کو نکال لو کسی اچھے اونٹ پہ بٹھاؤ اپنے ملک سے نکال کر ادھر بھیج دو یمن کی اور سعودیہ ساتھ ساتھ ملتی آگ سے نکال سواری دی اور اپنے ملک سے باہر نکال دیا ابو مسلم کہتے ہیں میں سیدھا مرکز اسلام مدینہ طیبہ میں گیا حضور سرور کائنات علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تھے سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے نماز ہو چکی تھی میں نے سواری باہر باندی مسجد نبوی میں گیا ایک ستون کے سامنے چاہ کر میں نے نماز نیت کر لی بندہ نیا ہو نمازی نیا ہو تو بندے دیکھتے ہیں پرونہ کو نماز آیا بھئی عمر فاروق اتفاق سے مسجد میں تھے رضی اللہ عنہ دیکھا یہ بندہ یہاں کا نہیں پھر ملک بھی دوسرا اور رنگ ڈنگ کا فرق ہوتا ہے مود و باش کا فرق ہوتا ہے آپ قریب بیٹھ گئے جب اس نے سلام پھیرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی کون ہو کہا سے آئے ہو کیا سوال کیا کون ہو اور کہا سے آئے کہا عبداللہ بن صوب ہوں نام اپنا بتا عبداللہ بن صوب ہوں اور یمن سے آیا ہو یمن کا صلاح تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یمن سے آئے ہو جی یمن سے کہا اس بندے کا کیا حال ہے جس کو قذاب یمن نے آگ میں ڈالا تھا کہنے لگا الحمدللہ وہ ٹھیک ہے اب عمر بھی تو نبی کا تربیت یافتہ تھا عمر بھی تو نبی کا مانگا ہوا تھا اور مومن صحب فراست بھی ہوتا ہے اس کے اعتماد کو چہرے کے نور کو گفتگو کے انداز تو سنا پورا نیچے سوپر تک دیکھا فرمانے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے سچ سچ بتاؤ تو ہی تو وہ بندہ نہیں ہے اب قسم ڈالی تھی کہہ لگے ہاں میں ہی وہ ہوں کہا عبداللہ بن صحب کہہ رہے ہو کہہ لگے میرا اسلام عبداللہ بن صحب ہے معروف ابو مسلم خولانی کے نام سے ہوں جھوٹ بھی نہیں میں نے بولا اور میں اپنے آپ کو بچانا بھی چاہتا تھا اب آپ نے مجھے پکر لیا ہے قسم ڈال دیا جب کہا میں ہی ہوں عمر فاروق نے پکڑا گلے مل گئے گلے لگایا اور خوشی سے عمر فاروق کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا اور کہہ رہے تھے نحمد اللہ ونشکر اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر سیدنا صدیق اکبر کون ایک مسجد میں بیٹھے ہیں حضرت عمر ان کو لے کے وہاں چلے گئے ادھر سیدنا صدیق ہے درمیان میں ابو مسلم خولانی ہے ادھر عمر فاروق سیلفیاں بناؤں دا دور نسین تھے بنائی لندے ہم پہلے سیلفی ہوتے تھے اب سیلفی جتے جاؤ سیلفی سیلفی حرم میں بھی میں نے دیکھا سلام پھیرتے لوگ اکڑ لیں گے اپنے ٹیوبل جے کوڑو اتنی بیماری یہ آگئی اللہ میرا رحم کرے عمر فاروق اس طرف بائیں طرف دائیں طرف صدیق اکبر درمیان میں ابو مسلم خولانی اور عمر روتے ہوئے کہتے خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندگی کے اندر اس بندے کی زیارت نصیب کر دی جو اس امت میں وہ خوش نصیب ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے سبحان اللہ اس بندے کی زیارت کا موقع اتا فرمایا جس نے جس نے جس اللہ نے جس کو اپنے خلیل والے معاملے سے نوازا ہے حضرات ختم نبوت زندہ رہے گی انشاءاللہ اور اس کے ڈاکو ملیہ میٹ ہوتے رہیں گے ہم کہیں گے اکمرانوں کو تبدیلی میں کو تبادلہ نہ کرا بیٹھنا تبدیلی میں ہی رہنا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا میں اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں یا اللہ میں نے تین عصوں میں چھوٹی پھوٹی جو گفتگو کی اپنے فضل سے اسے قبول فرما اور آخر پہ ایک بار پھر تحقیتا کہہ رہا ہوں تمام مدارس کا کہتا ہوں لیکن یہ آپ کے حلقے کا ہے آپ کے علاقے کا ادارہ ہے چیلنج سمجھ کر دشمن کی نظر ہے اب بھی اس کے لیے مشکلات کے رستے بہت کھولے جا رہے ہیں میں کچھ اسے ریلیٹر ہوں مجھے علم ہے آپ کو شاید میں بتا بھی نہیں سکھوں گا اور بتانا مناسب بھی نہیں ہوگا کس طرح مدارس کے رستوں کو گھیرہ تنگ کیا جا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی ان جیسا بنا دو چلو ہمیں بنانا ہے تو ہمارا نساب سکولوں میں لگا دو کچھ تو کرو نا ہم انگریزی پڑھانے کو تیار ہیں ہم میت پڑھانے کو تیار ہیں ہم سائنس پڑھانے کو تیار ہیں تم بھی تو کوئی ترجمہ ادھر تم بھی لگا دو بسم اللہ تو تم بھی کرو چلو قرآن مجید کا تو ہوگیا اللہ قبول فرمائے یہ بھی غنیمت ہے یہ بھی غنیمت اپریشیٹ کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ساتھ یہ کہنا چاہوں گا پڑوسی ملک سے نساب لے لو وہاں سکول میں بیئے کرنے کے ساتھ ساتھ بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے نساب ہے ان کا بھی نساب ہے ساتھ ترجمہ بھی ہوتا ہے تھوڑی حدیث بھی ہوتی یہ بھی آپ لائیں تو میں اس تفصیل میں جائے بغیر مرکز عثمان بن نفان اور اپنے ان عزیزان جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کو دل میں جگہ دیں گے ان مدارس کو سلیل والحمدللہ رب العالمين